بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو کوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندے پر سوال کیے باہر تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اتنی اچھی سواری ملی ہے ناظرین نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کچھ ہوئے اور فرمایا ابو بکر سوار بھی تو بہت اچھا ہے ناظرین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی تختیاں لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا امی جان دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجن میں پڑ گئی کہ کس کے خط کو اچھا کہیں آخر انہوں نے فرمایا اپنے ابا جان کے پاس لے جاؤ ناظرین دونوں حضرت علی کرم اللہ وجبوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے ابا جان فیصلہ فرما دیجئے کس کا خط اچھا ہے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشکل میں پڑ گئے آخر بولے یہ بہت مشکل کام ہے اپنے نانا جان کے پاس جاؤ ناظرین دونوں شہزادے نانا جان کے پاس پہنچے اور بولے نانا جان ہمیں بتا دیجئے کہ کس کا خط زیادہ اچھا ہے نہ امی جان نے فیصلہ کیا نہ ابا جان نے آپ ہی فیصلہ کر دیں ناظرین دنیا بر کو انصاف دینے والے سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے دل میں خیال آیا کہ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا خط اچھا بتایا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ملال ہوگا اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے حق میں فیصلہ دیا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو رنج ہوگا ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے سلام کہا اور عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اللہ کے حکم سے سات موتی لیا ہوں جس کی تختی پر چار موتی گریں گے اس کا خط زیادہ اچھا قرار پائے گا ناظرین یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساتوں موتی ہاتھ اونچا کر کے تختیوں پر چھوڑ دیئے تین تین موتی دونوں تختیوں پر گرے ساتوں موتی راستے میں ہی ٹوٹ کر آدھا ایک تختی پر گرا اور آدھا دوسری تختی پر ناظرین بچپن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کچھ بچوں کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے تھے اس کھیل کا نام مداہی تھا اس کھیل میں ٹکیوں کی شکل کے کچھ پتھر ایک چھوٹے سے گڑے میں ڈالے جاتے جس کا پتھر گڑے میں پڑتا وہ جیت جاتا اور جس کا پتھر گڑے میں نہ گرتا وہ ہار جاتا جیتنے والا ہارنے والے کی کمر پر سواری کرتا ناظرین سلمان بن شداد بھی ان کے ساتھ کھیلہ کرتے تھے جب کبھی وہ جیت جاتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو ان سے کہتے تم یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کی کمر پر سواری کرو اور اگر سلمان بن شداد ہار جاتے تو دونوں ان سے فرماتے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری کمر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سوار ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تاکہ ہمارے چینل کو سب سے پہلے ملتا رہے